میں پر سوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ فرہانہ نارت نازم آباد میں رہتی ہے اب وہ سیگہ ماضی پر اترائی تھی میں نے اسے مزید ٹٹولنے کی ہاتھر کہا یہ بھی تو ممکن ہے فرہانہ آج کل سوسائیٹی آفیس کے علاقے میں رہتی ہو ہاں یہ ناممکن تو نہیں وہ اس بات میں کردن ہلاتے ہوئے بولی کوئی کہیں بھی رہائش اختیار کر سکتا میں نے کافی عرصے سے سے رابطہ نہیں کیا اس لئے اس کے تازہ ترین حالہ سے واقف نہیں ہوں کوئی میرے اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا فرہانہ اور فرہانہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں شاید یہ میری چھٹی حص کی پکار تھی میں نے منی سوچ کی مزید تصدیق کے لئے نیلم سے پوچھا میری فرہانہ اور آپ کی فرہانہ کی شکل و صورت اتفاق سے ایک جیسی نکلائی ہے آپ اپنی فرہانہ کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گی ہو سکتا ہے کوئی اور بات مشترک نکلائے وہ بیزاری سے بولی آپ اپنی فیروزہ کے بارے میں بتائیں میں تصدیق یا تردید کروں گی اس کے انداز نے مجھے باور کرا دیا کہ فرہانہ کے لئے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی یہ بات بھی قابل غور تھی شاید اسی وجہ سے فیروزہ پسے پردہ رہ کر سعید کی مدد کرنا چاہتی تھی فرہانہ اور فیروزہ کو میں فی الحال فرض کردن ملا رہا ہوں یہ بھی ممکن تھا وہ دونوں بلکل ہی مختلف شخصیات ہوں میں نے نیلم کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ہی اپنی فیروزہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا فیروزہ سوسائیٹی آفیس کے علاقے میں رہتی ہے یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اب مزید سن لیں فیروزہ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے وہ اپنی ضعی والدہ چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی ہے اندرونے سند میں ان کی ذریعی ارازی اور فیش فارم ہے جہاں سے اچھی حاسی آمدن ہو جاتی ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال اور تارک روڈ پر ان کا ایک ایک فلیٹ ہے جو کرائے پر اٹھے ہوئے ہیں وہ حیرت اور دلچسپی سے مجھے دیکھتی رہی میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا آپ تو مجھے بھی شخصہ ہونے لگا ہے کہ آپ کی فیروزہ اور میری فرہانہ کئی اعتبار سے بہت کلوز ہیں مثلا اس نے تھوڑا وقفہ دیا پھر بتانے لگی یہی دیکھ لیں میری شناسہ فرہانہ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے وہ چھوٹے بھائی اور والدہ کے ساتھ ہی رہ رہی تھی ضرعی ارازی اور فیش فارم والی کہانی بھی مشترک ہے البتہ فلیٹ دو کے بجائے تین کر لیں گلشن، تارک روڈ اور نارتھ نازم آباد اس کی فراہم کردہ معلومات پر مجھے بے حد حیرت تو ہوئی لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے دلی قیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہی ہو میں نے یہ جملہ جان چھڑانے کی غرض سے ادا کیا تھا میں نہیں چاہتا تھا وہ فیروزہ کے بارے میں کسی تشویش ناک کرید میں مبتلا ہو جائے فیلحال فیروزہ کی ذات کو پردے میں ہی رکھنا ضروری تھا ویسے بھی مجھے نوے فیصد یقین ہو گیا کہ فرہانہ فیروزہ بن کر مجھ سے ملی تھی وہ در پردہ رہ کر سعید اور نیلم کی مدد کرنا چاہتی تھی نیلم کے روئیے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا ان لوگوں کے فیروزہ یعنی فرہانہ کے ساتھ اچھے تعلق نہیں تھے شاید یہی وجہ تھی فیروزہ ان کے سامنے آنے سے قطر آ رہی تھی میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں فیروزہ اور فرہانہ کی کہانے کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا میرے اس افسار نے نیلم کے اندر تجسس جگہ دیا تھا وہ بڑی کھوجنے والی نظر سے مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی بلاخر وہ پوچھے بنانا رہ سکی وکیل صاحب پہلے آپ نے بڑی شدومت کے ساتھ فیروزہ کے بارے میں پوچھا اور اب سرسری انداز میں کہہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ محض اتفاقی ہو آپ کے ذہن میں کیا ہے فیلحال کچھ نہیں ہے میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا جب کسی نتیجے پر پہنچ گیا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا وہ بھی یقینی سے مجھے تکنے لگی اس کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اس نے کہا گر آپ کی فیروزہ وہی شخصیت ہے جو میری فرہانہ ہے تو وعدہ کریں آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے ٹھیک ہے میں نے حتمی لے جے میں کہا اور جانے کے لئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی میں خدا حافظ کہہ کر اس کے گھر سے نکلایا ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا ابتدائی عدالتی کاروائی مکمل ہوگی تو میں نے اپنے موقع کی درخواست پر زمانت کی منظوری کے لئے ہاتھ پاؤں مارے لیکن باوجود کوشش کے بھی میں سعید کی زمانت نہ کروا سکا قتل کے ملزم کی زمانہ تحسانی سے نہیں ہوتی چاچ نے بارہ دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی آگے بڑھنے سے پہلے میں اس تغاثہ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر ضرور کروں گا اس تغاثہ کے مطابق ملزم اپنی گریلو ملازمہ پر بوری نظر رکھتا تھا لیکن اسے اپنے عزائم کی تکمیل کے لئے کوئی مناسب موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا چنانچہ اس نے کہیں سے فون کروا کہ اپنی بیوی کو اطلاع دی کہ سٹور پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ جانتا تھا جب تک اس کی بیوی بندر روڈ سے ہو کر واپس آتی وہ اپنی مہم سر کر لیتا خلاف معمول گھرانے کے لئے بھی اس نے مقتولہ کے فون کا جواز گھر لیا تھا اس فون کی تصدیق صرف مقتولہ کر سکتی تھی جسے ملزم نے بڑی صفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اگر وہ اس کی خواہش کے آگے سر جھکا دیتی تو اس کی زندگی زائع نہ ہو ملزم نے بدنامی کے خوف سے فریدہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا دیا اس کی بدقسمت ہی کہ اس کی بیوی جلد واپس آگی ورنہ وہ مقتولہ کے نوچے ہوئے لباس کا بھی کوئی بندبس کر لیتا تاکہ وہ قتل کی ایک عام واردات ہو کر رہ جائے اور اس طرف کسی کا دھیان نہ جاتا پولیس نے آلہ قتل بھی برامت کر لیا تھا جو کہ ایک آہنی ہتھوڑی تھی اس ہتھوڑی کی بھرپور زرب سے مقتول کی موت باقیہ ہوئی تھی اس طغیسہ کے مطابق اس طغیسہ کے مطابق ملزم کی نشاندہی پر آلہ قتل برامت کیا گیا تھا پوسٹ مارڈم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت کا وقت دوپہر بارہ اور ایک وجہ کے درمیان بتایا گیا تھا اور موت کا سبب آہنی ہتھوڑی کی وہی زرب تھی جس نے اس کے سر کے اقبی حصے کو چٹخا کر رکھ دیا تھا البتہ لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق مقتولہ کسی قسم کی زبردستی کا شکار نہیں ہوئی تھی جب میرے موکل نے صحت جرم سے انکار کر دیا تو گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا اس طغیسہ کی جانب سے سب سے پہلے تک تیشی آفیسر نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی وکیلے اس طغیسہ نے دو چار زمنی سوالات کے بعد چرا ختم کر دی اس کے بعد میری باری تھی میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد انکوائری آفیسر کے قریب آ گیا وہ ایک صحت مند سب انسپیکٹر تھا اور چہرے کے تاثرات سے ہسا خوشیار دکھائی دیتا تھا میں نے چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں جھانکا پھر ٹھہرے ویلیجے میں پوچھا آئیو صاحب آپ کا نام کیا بندے کو سجاد حسین کہتے ہیں اس نے سنجیدگی سے کہا میں نے پوچھا سجاد صاحب آپ کو سبارداد کی اطلاق کس طرح ہوئی ملزم کے ایک پروسی نے تھانے فون کر کے ہمیں مطلع کیا تھا آپ جائے وقوہ پر کتنے بجے پہنچے تھے مطلقہ تھانہ جائے وارداد سے زیادہ دور نہیں اس نے بتایا میں دس منٹ کے اندر وہاں پہنچ گیا تھا اس وقت دوپہر کا ڈیٹ بجا تھا میں نے کہا آپ نے جائے وقوہ پر پہنچ کر کیا دیکھا تھا سب سے پہلے میں مقتولہ کی طرف متوجہ ہوا تھا اس نے جواب دیا وہ ایک بیڈروم میں بستر پر نیم برہنہ پڑی تھی اس کے سر کا عقبی حصہ بری طرح زخمی تھا اور بعد میں پتا چلا وہی چوٹ اس کی موت کا سبب بنی تھی اس نے حکارت امیز نظر سے ملزم کو دیکھا اور دوبارہ میری جانا متوجہ ہوتے ہوئے بولا مقتولہ بیچاری نے بھی کیا قسمت پائی تھی بے یک وقت وہ خوش وقت بھی تھی اور بدنصیب بھی اس کی عبرو تو سلامت رہی لیکن اس ظالم شخص نے اپنے بچاؤ کی ہاتھرے سے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ شخص بدترین سزا کا حقدار ہے میں نے اس کے جوش اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا کیا آلہ قتل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ پل کے چپکا کر بولا آلہ قتل تو وہ رکھا ہے بات حتم کرتے ہی اس نے بڑی میز کی جانب اشارہ کیا آلہ قتل کے نام پر حاصل کی گئی وہ آہنی ہتھوڑی ایک سلو فین بیگ میں بن تھی اس ہتھوڑی کے ایک سیرے پر سیاہ دھبا بھی دکھائی دے رہا تھا جو یقینا ہون کا نشان تھا خوشک ہونے کے بعد اس کی رنگت سرخ سے سیاہ ہو گئی تھی مقتولہ کے سر کے اقبی حصے سے پھوٹنے والا خون اس ہتھوڑی پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا آئیو صاحب آلہ قتل تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا واقعی اس ہتھوڑی سے مقتولہ کو قتل کیا گیا ہے آپ بھی عجیب بات کرتے ہو وہ سٹ پٹا گیا اس ہتھوڑی کے دستے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں اللہ وعظی ہم نے ہتھوڑی پر موجود خون کے دھبے کا معاینہ بھی کروایا ہے مقتولہ کا خون اس خون سے میچ کرتا ہے یہ تمام باتیں پولیس رپورٹ میں تفصیلن درچ ہیں کیا آپ نے اس تغاثہ کا مطالعہ نہیں کیا میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنی جیرہ جاری رکھی صاحب انسپیکٹر صاحب آپ نے جائے واردات پر مقتولہ کا تفصیلی معاینہ کیا تھا اس کا لباس جگہ جگہ سے پٹا ہوا تھا جس سے اس تغاثہ نے یہ نتیجہ احض کیا کہ اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کیا آپ نے پوسٹ مارٹم سے پہلے مقتولہ کا طبی یا طبعی معاینہ بھی کروایا تھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا میں نے کہا میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آیا مقتولہ کے بدن پر کسی قسم کا کوئی نشان یا نشانات پائے گئے تھے زہم کے نشان خراشوں کے نشان وہ کچھ علج گیا پھر تعمل کرتے بولا مقتولہ کا ہر قسم کا تفصیلی معاینہ ہوا تھا لیکن ایسے نشانات کہیں نہیں ملے رپورٹ میں ایسا کوئی ذکر نہیں میں نے اسی سبب یہ سوال کیا ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کا میرے جملوں میں میرے جملوں میں چوبھن اور تنس تھا لہٰذا وہ کچھ بولنے سے کاثر رہا میں نے اگلا سوال کیا یہی سوال میں اپنے موقع یعنی اس کیس کے ملزم کے حوالے سے بھی کروں گا کیا گرفتاری کے وقت یا بعد میں اس کے جسم کا تفصیلی معاینہ کیا گیا تھا حاصل طور پر اس کے چہرے ہاتھوں یا گردن پر کسی نویت کے کھرونچنے کا کوئی نشان نظر آیا تھا تبتیشی آفیسر نے نفی میں جواب دیا تو میں شیر ہو گیا آپ کے انکار سے میں کیا مطلبہ خص کروں کیا ایسا کوئی معاینہ سیرے سے کیا ہی نہیں گیا یا پھر ملزم کے بدن پر حراش وغیرہ کے نشانات نہیں پائے گئے میرا خیال ہے ایسا معاینہ نہیں کیا گیا اس نے دبے لفاظ میں کہا میں نے کہا خیال نہیں یقینی بات کریں معاینہ نہیں کیا گیا حالانکہ یہ بہت ضروری تھا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا لیکن مو سے کچھ نہیں بولا میں نے کہا آپ نے ملزم کے کسی پروسی کا ذکر کیا ہے جس نے تھانے فون کر کے آپ کو اس واردات کی اطلاع دی تھی کیا آپ نے اس شخص سے بھی پوچھ گچ کی سلائی الدین کا نام استغاسہ کے گواہوں کی فرست میں شامل ہے آئیو نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا ہم نے دیگر پروسیوں سے بھی بیانات لیے ہیں پروسیوں کا کیا کہنا ہے میں نے جلدی سے پوچھا وہ میرے سوال کا مطلب نہ سمجھ سکا اور الجن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملزم کے پروسیوں نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سغاسہ کے مطابق ملزم نے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ کامیاب نہ ہو سکی اس قسم کی وارداتوں میں حملہ ورہ اپنی کامیابی کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور مجبوراً اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان سے بچاؤ کی صحیح کرتا ہے اب جانتے ہیں جب کوئی بیبس اور لچار شخص اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے تو اس کے آواز بہت دور تک جاتی ہے کیا ملزم کے پروسیوں میں سے کسی شخص نے اس قسم کی چیخوپکار سمات کی ہے وہ توجہ سے میری بات سنتا رہا اور جب میں ہموش ہوا تو اس نے کہا ملزم بہت ہی چالاک اور خوشیار شخص ہے اس نے مقتولہ پر ہاتھ ڈالنے سے قبل تمام کھڑکیاں اور دروازے اچھی طرح بند کر لیئے تھے لہٰذا اس نقام کاروائی کی کوئی آواز باہر نہ نکل سکی گویا کسی نے کچھ دیکھا اور نہیں سنا میں نے تنزیہ لیچے میں کہا وہ ڈٹائی سے بولا ملزم اس شاترانہ چال کے باوجود بھی اپنے نپاک مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور جنجلا کر اس نے مقتولہ کی جان لے لی آپ اس تغاثہ کی مخالفت میں بول رہے ہیں آئیو صاحب میں نے باوازے بلند کہا جبکہ آپ تو اس تغاثہ کے روحے روا ہیں کچھ آیا سمجھ شریف میں پھر میں نے روحے سوہن جج کی جانب موڑا اور کہا میں معزز عدالت سے اس صدا کروں گا کہ اس نکتے کو حاص طور پر نوٹ کیا جائیں کونسا نکتہ تفتیشی آفیسر بخلا کر بولا جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مانی خیز لیجے میں کہا بیک صاحب آپ اپنے موقف کی وضاحت کر دیں پلیز تینک یوں یو آنر موکل نے زبردستی کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد محض اس خوف سے فریدہ کو قتل کر دیا کہ وہ اس کے بیانک ازائم کو دنیا والوں پر ظاہر نہ کر دیں میرے موکل کو ایسا کرنی کی ضرورت اسی صورت میں محسوس ہوتی اگر لوگ اس کی چیخ و پکار کی طرف متوجہ ہوتے اب آئیو سب فرما رہے ہیں کہ ملزم نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر رکھے تھے اور یہ کہ کسی پروسی نے مقتول کی فریاد نہیں سنے یہ کچھ عجیب سی بات نہیں میں نے ذرا توقف کر کے وکیلے اس دغاثہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ جیسے محاطب ہوتے ہوئے کہا علاوہ ذہی جائے وقوعہ پر مقتولہ کا لباس بری طرح متاثر ملا ہے وہ جگہ جگہ سے پڑا ہوا تھا مگر اس کے بدن پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے پھر اگر مقتولہ نے ملزم کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مقتولہ نے بھرپور مضاحمت کی ہوگی اور اس مضاحمت میں اس نے اپنے تحفظ کے لئے ہاتھ پاں مارے ہوں گے جس کے نتیجے میں ملزم کے چہرے ہاتھوں اور گردن پر کسی قسم کے نشانات ضرور آنا چاہیں خاص طور پر مقتولہ کے ناخنوں کے کرونچے لیکن یہاں تو سرے سے ملزم کے جسم کا معاینہ ہی نہیں کرایا گیا یہ بہت ہی انوکھی اور نرالی صورتحال ہے جج کو میں نے مانی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے دیکھا تو یہ تمنان کی سانس لی وہ میری بات کی تیہ تک پہنچ گیا تھا میں نے فتحانہ انداز میں یکے بعد دگرے وکیلِ استغاثہ اور انکواری آفیسر کو دیکھا پھر جج سے محاطب ہوتے ہوئے کہا میں اپنی بات کی وضاحت کر چکا ہوں جنابِ علی آپ تفتیشی آفیسر سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں جج نے دیوار گیر کلوک کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا عدالت کا وقت ہتم ہونے میں چند منٹ باقی تھے میں نے جج کے استفسار کو اندیا جانا اور انکواری آفیسر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا اس تغاثہ کے مطابق آلہ قتل ملزم کی نشاندہی پر برامت کیا گیا تھا ظاہر ہے آلہ قتل آپ ہی نے برامت کیا ہوگا میں یہ جانا چاہتا ہوں آلہ قتل یعنی کہ آنی ہتھوڑی کو آپ نے کہاں سے حاصل گیا تھا وہ تھوڑا تعمل کرنے کے بعد بولا آلہ قتل ٹول بکس کے اندر سے ملا تھا اور یہ ٹول بکس کہاں پڑا ہوا تھا بیٹھ کے نیچے اس نے جواب دیا میں نے ذریعہ لب مسکراتے ہوئے کہا پھر روئے سخن جج کی جانب پھیرتے ہوئے اضافہ کیا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی جج نے پندرہ روز کے بعد کی تاریخ دے کر جج نے پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی وکیل سفائی کی حیثیت سے میرے فرائد صرف یہاں تک محدود تھے کہ میں اپنے موقع یعنی اس کیس کے ملزم سعید کو بے گناہ ثابت کر دیتا اس کی گھرے لو ملازمہ فریدہ کو کس نے اور کیوں قتل کیا یہ جانا میری ذمہ داری نہیں تھی یہ استغاثہ کا کام تھا لیکن عدالتی معاملات حاضر غائب کے اصول پر چلتے ہیں یہاں ہر کردار کے لیے ایک خانہ مقصوص ہوتا ہے ایک خانہ ملزم کا یا پھر مجرم کا اور یہ خانہ کبھی خالی نہیں رہتا اگر ملزم کو بے گناہ ثابت کر دیا جائے تو وہ ملزم کے خانے سے نکل جاتا ہے جس کی جگہ پر مجرم آن کھڑا ہوتا ہے اس کا مطلب تھا اگر میں سعید کی بے گناہ ہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو لا محلہ قاتل بے نکاب ہو جاتا یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے آپ اس بوتل میں سے پانی نکال دیں اب وہ بوتل پانی کے وجود سے حالی ہوگی لیکن درحقیقت وہ بوتل حالی نہیں کہلائے گی کیونکہ پانی کی جگہ اب ہوا نے لے لی ہے عمل اور سائنس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ میری بات آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے آئندہ پیشی سے قبل مجھے اپنے ایک ذاتی کام سے بلوچ کلونی جانا پڑ گیا واپسی کے راستے میں میں محمود آباد سے گزرا اور ایک نظر نیلم کو دیکھنے کے لیے رک گیا ویسے نیلم مجھے بتا چکی تھی کہ وہ اپنی امی کے پاس رہنے چلی گئی ہے میں نے سوچا اگر نیلم سے ملاقات نہ بھی ہوئی تو آس پڑوس والوں سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا اتفاق سے اس روز میری ملاقات اس بلڈنگ کے مالک سے ہو گئی مالک امارت کا نام ڈیورڈ تھا اور اس کی عمر پچپن اور ساٹھ کے درمیان رہی ہوگی وہ خود بھی اسی بلڈنگ کی تیسری ہم ابھی تک اپنی امی کے پاس مارٹن روڈ پر ہی رکی ہوئی ہے ڈیورڈ کو معلوم نہیں تھا کہ میں سعید کے کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہوں پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی لہٰذا اس نے سنجیدہ نظر سے مجھے دے کر پوچھا آپ نیلم کے کون ہیں؟ میں اس کے شوہر کا وکیل ہوں میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے بتایا پھر تو آپ کو نیلم کے بارے میں پوری واقفیت ہونا چاہیے اس کی سنجیدگی برقرار رہی کیا وہ آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ اس کا انداز مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اہم بات تھی میں نے کہا اتفاق سے کئی روح سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا پھر ایک لمحے توقف سے میں نے اضافہ کیا کیوں کیا کوئی گڑبر والی بات ہے؟ گڑبر یا امنومان کا زیادہ پتہ تو آپ کو ہوگا ڈیورڈ نے بڑے احلاق کے ساتھ کہا میں تو صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اب نیلم سے ملاقات کے لیے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں اس نے یہ مکان چھوڑ دیا ہے مجھے حیرت کا چھٹکا لگا مکان چھوڑ دیا کیا مطلب؟ وکیل صاحب مطلب بہت آسان اور واضح ہے وہ نرمی سے بولا سعید اور نیلم میرے قرائے دار تھے سعید قتل کے الزامے گرفتار ہو کر عدالتی چکر میں فز گیا اور نیلم اپنی ماں کے پاس مارٹن روڈ چلی گئی ابھی تین روز قبل وہ اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مکان چھوڑنے کی بات کی میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا کسی کو زبردستی اپنا قرائے دار بنائے رکھنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں لیکن میں نے پھر بھی علاقے کے تھانے سے رجوع کر کے اس بات کی اجازت لے لی تاکہ بعد بھی مجھ پر کوئی عذاب نہ آئے پولیس والوں نے اس حصے میں کوئی روڑا نہیں اٹکایا میں نے ایڈوانس کی رقم نیلم کو واپس کر دی اور وہ اپنا سامان لے کر یہاں سے رخصت ہو گئی اب اس سے ملاقات کے لیے آپ کو اس کی امی کے گھر مارٹن روڈ چانا ہوگا میرے پاس اس کا مارٹن روڈ والا پتہ نہیں تھا نیلم نے بتایا تھا اس کی امی کا فون عارضی طور پر بنتا اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کسی امرجنسی کی صورت میں وہ خود ہی مجھے رابطہ قائم کرے گی قرائے کے مکان کو چھوڑ دینا کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی چاہید اس لئے نیلم نے مجھے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا وہ جس قسم کے حالات سے دوچار تھی ان میں اسے تنہا نہیں رہنا چاہیے تھا کجا ایک ایسے گھر میں جہاں قتل کی باردات ہو چکی تھی میں نے مالک مکان ڈیوٹ سے استفسار کیا کیا اس نے آپ کے پاس اپنی امی کا پتہ چھوڑا ہے اس نے نفی میں جواب دیا میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے متایا میں وزید دس منٹ تک ڈیوٹ سے سعید کے بارے میں بات چیت کرتا رہا اس گفتگو کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ سعید اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک امن پسند اور سلاجو شخص تھا آج تک کسی سے اس کا جھگڑا نہیں ہوا تھا میں نے فریدہ کے حوالے سے ڈیوٹ کو کریدہ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر ڈیوٹ سعید مجرمانہ حملے اور قتل کا ارتقاب کر سکتا ہے بظاہر تو وہ کہیں سے ایسا نظر نہیں آتا تھا لیکن انسان کو شیطان منتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے اور سنف مخالف والا معاملہ تو بہت ہی حساس اور نازک ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کو رکھا پھر بات جاری رکھتے ہو بتانے لگا سعید چھ سات ماہ سے میرا قرائدار تھا اس طوران میں میں نے اس میں ایسی کوئی خامی یا عیب نہیں دیکھا تھا لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انسانی نفس کی کار فرمائی کے بارے میں کوئی ختمی بات نہیں کہی جا سکتی یہ بہت ہی پیچیدہ نفسیات کا مالک ہوتا ہے ڈیورڈ سعید کے بگناہ یا گناہگار ہونے کے بارے میں ففٹی ففٹی سے بند آوا تھا اس کی یہ رائے بہت ہی محتاط اور نپی طلی تھی میں نے اس کے ایک اور قرائدار سلائی الدین کے بارے میں استفسار کیا سلائی الدین استغاسہ کے گواہوں میں شامل تھا اور دوسری منزل کے فلیٹ نمبر چار میں رہتا تھا ڈیورڈ نے بتایا سلائی الدین لگ بگ پانچ سال سے میرے پاس رہ رہا اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں وہ معاملات کا کیسا ہے میرے ساتھ اس کے معاملات بہت کر رہے ہیں میں نے پوچھا کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہوگا معلوم کرنا پڑے گا ڈیورڈ نے جواب دیا کیا آپ اسے ملنا چاہتے ہیں ویسے مجھے امید نہیں وہ آپ سے ملاقات کرے آپ کہیں تو میں دکھواتا ہوں میں اسے عدالت میں اچھی طرح دیکھ لوں گا میں نے مانی خیز انداز میں کہا بسے آپ نے کس بنا پر یہ بات کی ہے کہ وہ مجھے ملاقات نہیں کرے گا ڈیورڈ نے بتایا میری معلومات کے مطابق سلائی الدین استغاثہ یعنی آپ کی مخالف پارٹی کا گواہ ہے اس لئے مجھے پورا یقین ہے اس لئے مجھے یقین ہے وکیلے استغاثہ نے اسے خاص قسم کی ہدایت جاری کر رکھی ہوں گی آپ قانونی معاملات کے بارے میں حاصی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں میرا انداز ستائشی تھا وہ بلہ ہر شخص کو یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں لوگوں کی اکسریت ایسی معلومات جمع کرنے میں مصروف رہتی ہے جو ان کے لئے زیادہ مفید نہیں ہوتی یہ بات تو آپ بالکل درست کر رہے ہیں میں نے تائید کی اس لئے ہماری عوام انگلی پکڑ کر چلنے کی محتاج ہو کر آ گئی ہے اب یہ ان کی قسمت پر منصر ہے اگر انہیں کوئی مضبوط اور راست انگلی مجسر آ جاتی ہے تو ان کی بگڑی بننے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں بسورت دیگر اگر وہ کسی ٹیری اور مفاد پرست انگلی پر ہاتھ ڈال دیں تو وہ ان کا گھی نکال کر اپنی راہ ہو لیتی ہے ڈیورڈ نے اس بات میں سر ہلائے اور کہا ہو اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے ڈیورڈ کی زبانی مجھے پتا چلا میں مداباد ہی میں اس کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی جہاں پر پیکنگ کے لئے استعمال ہونے والے ہر قسم کے گتے کے ڈبے بنتے تھے اس فیکٹری کی عامدنی اچھی خاصی تھی میں نے ڈیورڈ سے پوچھا وقوعہ کے روز آپ گھر پر تھے یا فیکٹری میں میں فیکٹری میں تھا اس نے بتایا بلکہ جب قدل کا یہ واقعہ پیش آیا میں اس وقت فیکٹری میں بھی نہیں تھا ایک پارٹی سے وصولی کرنے میں گلشن اقبال گیا ہوا تھا مجھے اس آنہے کے بارے میں تین بجے معلوم ہوا تھا جب میں واپس فیکٹری آیا تھا یہ اطلاع پاتے ہی میں گھر پہنچا لیکن اس وقت تک پولیس اپنی کاروائی مکمل کر چکی تھی اس کا مطلب یہ ہوا اس روز آپ کی بلڈنگ میں دوپہر بارہ سے ایک بجے کے درمیان جو کچھ پیش آیا آپ اس پر روشنی نہیں ڈال سکتے سوری وکیل صاحب وہ معذرت خوانہ انداز میں بولا میں اس اسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے مسافہ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلایا اسی رات میرے گریلو فون پر فروزہ کی کال مصول ہوئی ہلو بیک صاحب کیا حال ہے اس نے بڑی اپنائیے سے سوال کیا پچھلی ملاقات میں اس نے میرا گھر کا فون نمبر بھی لے لیا تھا تاکہ کسی امرجنسی میں فوراں رابطہ کیا جائے لیکن اس کی آواز میں مجود ترنگ اور چہک بتاتی تھی امرجنسی کی کوئی بات نہیں ہوگی فروزہ سے ہونے والی اب تک کی ملاقاتوں میں میں نے یہ نتیجہ خص کیا تھا کہ وہ خوش مزاج عورت تھی اس محوظ نتیجے نے پہلی ملاقات کے ابتدائی تاثر کو مکمل طور پر زائل کر دیا تھا وہ زندہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ فراغ دل بھی تھی میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا میں بلکل خیریت سے ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے حالات بہت اچھے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے وہ جلدی سے بولی پچھلی عدالتی کاروائی کی مکمل رپورٹ مجھے مل چکی ہے وہاں میرا ایک خاص نمائندہ موجود تھا ماشاءاللہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں مجھے امید ہے سعید بہت جلد آزاد فضاء میں سانس لے رہا ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں نے پورے وسوق سے کہا ویسے میں آپ کی رسائی اور طاقت کو ماننے لگا ہوں آخری جملہ میں نے اسے گسنے کی ہاتھ رہا کیا تھا نیلم سے ہونے والی ملاقات کے بعد فیروزہ میری نگاہ میں پہلے سے زیادہ پورے اسرار ہو گئی تھی میں فیروزہ اور فرہانہ کے درمیان الچ کر رہ گیا تھا اس سسلے میں میں نے ابھی تک فیروزہ کو براہ رات شڑھا نہیں تھا اس نے ایک نیچہ کہہ کل گائے اور بولی کیوں بھئی آپ میری طاقت اور رسائی کو کیوں ماننے لگے کیا میں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو ہاتھ پر اٹھا رکھا ہے ماؤنٹ ایورسٹ کو ہاتھ پر اٹھانا یا قدموں طرح دبانا تو معمولی بات ہے میں نے اسے چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ کے کارنامے اسے کہیں آگے کی شئے ہیں پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال کرتی میں نے جلدی سے کہا آپ یہی دیکھیں نا آپ ایک بار بھی عدالت نہیں گئی ایک ان وہاں ہونے والی کاروائیوں کی مکمل رپورٹ آپ کو مل جاتی ہے آپ تو مجھے امریکہ کے صدر سے زیادہ بارہ سوخ لگنے لگی ہیں اس مرتبہ وہ کھل کر ہنسی اور شوخی سے بولی آپ مزاق بھی بہت اچھا کرتے ہیں میں جولی لوگوں کو بہت پسند کرتی مجھے یقین ہے آپ کی وائف کو کبھی بوریت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا اس نے ایک بار کی جملہ دھورا چھوڑا اور پوچھ بیٹی بیک صاحب کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے ابھی تک میں سنیما سے محروم ہوں میں نے صاف کوئی سے کام لیا اوہ اس نے ایک طویل اور مانی خیز سانس ہرچ کی میں نے پوچھا کہ آپ کو میری حالت پر افسوس ہو رہا ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں وہ گڑھ بڑھا گئی کیا آپ شادی شدہ ہیں نہیں وہ قطعیہ سے بولی پھر اچانک اس نے موضوع بدل دیا بیک صاحب کیس دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے آپ کو مزید رقم کی ضرورت تو ہوگی میں سمجھ گیا وہ شادی حصوصا اپنی شادی کو زیرے بیس نہیں لانا چاہتی مجھے بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں تا لہٰذا میں نے اسے درکار رقم کے بارے میں بتا دیا مارٹن روڈ پر منتقل ہو گئی ہے وہ ایسی ہی پاگل عورت ہے فیروزہ نے بے سختہ کا پتہ نہیں سعید اس جیسی بد دماغ اور خود پسند عورت کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہا تھا میں نے محسوس کیا وہ نیلم کے لیے اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات نہیں رکھتی اس کے بر خلاف سعید سے وہ گیری ہمدردی ظاہر کر رہی تھی اور اسے بائزت بری کروانے کے لیے سامنے آئے بغیر پیسے کو پانی کی طرح بدرے خرچ کر رہی تھی میں نے نیلم سے ہونے والی ملاقات سے بھی یہی تاثر لیا تھا کہ وہ اپنی دیرینہ شناسہ فرہانہ کو نہ پسند کرتی تھی اگر فیروزہ اور فرہانہ ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے تو پھر میرے ذہن میں ایک سنسری خیز کہانی جنم لے رہی تھی جب کوئی عورت کسی دوسری عورت سے بیزاری کا اظہار کرے مگر اس کے شوہر کی مدد کرنے پر تلی نظر آئے تو پھر بہت کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہتا میں نے فیصلہ کیا میں بہت جلد ملی کو تھیلے میں سے باہر لانے کی کوشش کروں گا ورنہ تھیلے کے اندر اس کی اچھل کود بے شمار غلط فہمی اور لا تدا سوالات کو جنم دیتی رہتی میں نے نیلم کی حمایت میں کہا میرے حیال میں تو وہ میرے حیال میں تو اس نے ملکل درست فیصلہ کیا ہے محمود آباد والے گھر میں وہ تنہائی کی زندگی کیسے گزارتی مارٹن روڈ والے گھر میں کمز کم اس کی حوصلہ وزائی اور دل جوئی کرنے والے تو ہوں گے بس جی اپنے بنے حیال کی بات ہے وہ جان چھڑانے والے انداز میں والی پھر کاٹ ٹھیک ہے آپ سے پھر بات ہوگی اب میرے سونے کا وقت ہو گیا خدا حافظ میرے بولنے کا انتظار کیے بغیر اس نے ٹیلی فونک رابطہ موقوف کر دیا میں نے بھی زیرے لب مسکراتے ہوئے رسیور کو کر دیا یہ اچھا ہی تھا کہ اس وقت وہ میرے مسکرات کو دیکھ نہیں رہی تھی پر نہ پتہ نہیں وہ اسے کونسا مفہوم نکال بیٹھتی فیروزہ ٹیلی فونک خوشکپیوں کے لئے انتہائی موضوع تھی کوئی بھی بازوک اور جمال پرس شخص برو برو اس سے زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کر سکتا تھا میں فیروزہ کی برائی نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں حقیقت حاصی تیکھی اور ترک ہوا کرتی ہے خدا نے ہر شخص کو ہر نمت سے نہیں نوازا دولت حسن نہ سہی مگر قدرت نے اسے دولت دنیا سے سرفراز کرتے ہوئے بڑی فیاضی کا ثبوت دیا تھا اور وہ اس دولت کو ہرچ کرنے میں دریادلی کا مظاہرہ کرتی تھی یہ بہت بڑا وصف تھا منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹھہرے میں نیلم کھڑی تھی وہ حاصی مضمل اور پریشان دکھائی دیتی تھی اسے پریشانی میں مبتلا ہونا بھی چاہیے تھا جس عورت کا شوہر قتل کے الزامے قیدوبند کی صوبتیں اٹھا رہا ہو وہ شادیانے تو نہیں بچا سکتی نیلم کی عمر تیس کے عریب قریب رہی ہوگی پھر اوزہ کے بار خلاف قدرت نے اسے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا تام وقت کی کردش نے ان میاں بیوی کو مالی تنگی کا شکارت کر ہی رکھا تھا فریدہ والی افتاد نے تو جیسے اس کی کمر توڑ ڈالی تھی نیلم کا بہت برا حال تھا اس نے موسم کی مناسبت سے پرنٹیڈ لان کا سوٹ زیبتن کر رکھا تھا لیکن وہ بات کہاں جو سہاگنوں کے پہناوے میں ہوتی ہے اس کا شوہر سلامت تھا مگر وہ کسی بیوہ سے زیادہ اداس اور کسی کھندر سے زیادہ ویران دکھائی دیتی تھی عدالت کے دستور اور گواہی کے اصول کے مطابق نیلم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا پھر اپنا بیان ریکارڈ کرایا جب وہ فارق ہوئی تو وکیلہ استغاسہ سوالات کے لئے اس کے کٹھہرے کے نزدیک پہنچ گیا نیلم صاحبہ اس نے ملزم کی بیوی کو محاطب کرتے ہوئے جرہ کا آغاز کیا اس کیس میں آپ کی حصیت کئی اعتبار سے اہم ہے آپ مدعی کی حصیت بھی رکھتی ہیں اور استغاسہ کی گواب بھی ہیں آپ وہ پہلی ہستی ہیں ججائے وقوعہ پر سب سے پہلے پہنچی تھی لہٰذا میرے سوالات کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا اوبجیکشن یو آنر جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بیک صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا جناب علی اس کیس میں فریدہ کی حصیت مقتولہ کسی ہے اس کے لواحقین یا پھر استغاسہ تو مدعی ہو سکتا ہے لیکن ملزم کی بیوی نیلم ہرگز نہیں وکیل استغاسہ نے جارہانہ انداز میں کہا مقتولہ کے مرسہ میں کوئی موجود نہیں اور جہا تک استغاسہ کی گواہ محترمہ نیلم کا تعلق ہے تو یہ خاتون مقتولہ کی مارکن رہی ہیں آپ انہیں سرپرست بھی کہہ سکتے ہیں لہٰذا ان کے مدعی ہونے میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے شاید آپ بھول رہے ہیں یا پھر آپ کی سمجھ اس وقت زندگی کے کسی اور بکھیڑے میں مصروف ہے میں نے تیکھے لیجی میں کہا ملزم کی بیوی نیلم ہر صورت میں اس بات کی خواہاں ہے کہ اس کا شہر جلد از جلد رہائی پا کر اس کے پاس پہنچ جائے وہ اگر اس کیس کی مدعی ہونے لگی تو پھر اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ فریدہ کے مبینہ قاتل کو فوراں سزا ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے چنانچہ اس تغاثہ کی گواہ نیلم مدعی کی تعریف پر پوری نہیں اترتی میں نے ذرا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک اچھٹتی سی نگاہ ڈالی پھر امائدین عدالت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مقتول کے لوائکین کی ادم دستیابی کی صورت میں اس تغاثہ یعنی قانون ہی مدعی کی حصیت رکھتا ہے وکیل استغاثہ نے ان اگواری سے مجھے دیکھا جج نے میرے حضب منشاہ وکیل مخالف کو کچھ ہدایت جاری کی اور تاقید کی کہ اپنی جرہ کو جاری رکھتے ہوئے گواہ سے سوالات کا سسلہ شروع کرے وکیل استغاثہ نے اس سبقی پر ایک مردہ پھر مجھے کھا جانا والی نظر سے دیکھا اور وٹنس باکس میں کھڑی نیلم کی طرح متوجہ ہو گیا لیلم صاحبہ محمود آباد میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے آپ لوگ کہاں رہتے تھے گواہ نے جواب دیا ہم پی ای سی ایچ سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں تو ماشاءاللہ آپ کا ٹھیک ٹاک بنگلہ تھا وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لیجے میں کہا ایک نفسوس کے حالات ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے اس اظہار افسوس پر گواہ ہموش رہی تو وکیل استغاثہ نے پوچھا میں نے سنا ہے سوسائٹی والے بنگلے پر بے ایک وقت دو دو ملازمائیں ہوا کرتی تھی آپ نے ملکل ٹھیک سنا ہے پھر یکے بعد دیگرے ان ملازماؤں کو نکال باہر کیا آپ نے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کنکیوں سے جج کی طرف دیکھا کیا میں ان ملازماؤں کے نام پوچھ سکتا ہوں آپ سے ایک کا نام اللہ رکھی اور دوسری کا نام شامہ تھا وکیل استغاثہ نے اس افسار کے ان کی عمروں کے بارے میں کچھ بتائیں گی آمنہ کی عمر تیس سال اور ایک منٹ وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گریلوں ملازماؤں کے نام اللہ رکھی اور شما بتائیں یہ آمنہ کہاں سے آگئی آمنہ ان دونوں سے پہلے ہمارے بنگلے پر کام کرتی تھی کیا اسے بھی ملازمت سے برخواست کیا گیا تھا چی ہاں نیلم نے ایک مرتبہ پھر نگاہ چھوڑاتے ہوئے جواب دیا فنڈرفل وکیل استغاثہ چہکا اب آپ اللہ رکھی اور شما کی عمریں بتا دیں استغاثہ کی گواہ نیلم نے بل ترتیب ان کی عمریں بیس اور پندرہ سال بتائیں وکیل استغاثہ نے حاصل ہومورک کیا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نیلم گریلوں ملازمات کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اتنی گبرائی ہوئی کیوں تھی یقیناً اس کی گبرات کے پیچھے کوئی حاصل بات رہی ہو نیلم صاحبہ معزز عدالت یہ جانا چاہتی ہے کہ ان تین ملازمات کو کس غلطی پر نوکری سے نکالا گیا تھا غلطی غلطی تو کوئی نہیں تھی نیلم بکھلا گئی وکیل استغاثہ نے اسے آڑے ہاتھ ہو لیا تو گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کو ملازم رکھنے اور نکالنے کا حسوسی شوق ہے نہیں وہ نروس ہوگی ایسے تو کوئی بات نہیں پھر کیسی بات ہے وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی وکیل استغاثہ نے جرہ کے سسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا مقتول فریضہ سے پہلے بھی ایک ملازمہ آپ کے محمود آباد والے گھر میں کام کرنے آتی تھی غالباً اس کا نم سمینہ تھا اور اس کی عمر بائی سال تھی اسے بھی دو ماہ کی نوکری کے بعد برخواست کر دیا گیا وہ ذرا دیر کے لیے خاموش ہوا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کیا یہ درست ہے کہ آمنہ اللہ کی شم اور سمینہ کو ایک ہی سبب نوکری سے نکالا گیا نہیں نئی فواز میں بولی جی ہاں یہ نہیں اور جی کا کیا مطلب ہوا جاج نے گواہ کو سلسنش کی بی بی سوش سمجھ کر صرف ایک جواب دے ہاں یا نہ وکیل استغاثہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا ہاں نیلم شکست خردالے جے میں بولی کیا یہ صحیح ہے کہ وہ سبب آپ کا شہر اور اس مقدمے کا ملزم صحیح تھا نیلم بہت پریشان نظر آنے لگی اس موقع پر اصولاً مجھے اس کی مدد کو لپکنا چاہیے تھا لیکن میں ہموش تماشائی بنا کھڑا رہا میں وکیل استغاثہ کے زابیوں کو بلکل درست ڈگری کے ساتھ سمجھ گیا تھا تشویش کی کوئی بات نہیں تھی لہٰذا میں مطمئن تھا وکیل استغاثہ کے سوال کا جب جواب نہ آیا اور نیلم خاموش کھڑی حراسہ ہوتی رہی تو جج کو ایک مرتبہ پھر اسے تنبیح کرنی پڑی بی بی وکیل استغاثہ تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں میں اپنا سوال دھوراتا ہوں تاکہ گواہ کو جواب دینے میں کسی دکت کا سامنا نہ ہو وکیل استغاثہ نے مکاری سے کہا نیلم صاحبہ کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنے شوہر کی عوارہ مزاجی کے باعث بلازماؤں کی پکی چھٹی کرتی رہی ہیں یہ آئے دن کسی نہ کسی چکر میں پڑا رہتا تھا وہ جی نیلم نے لقنت زدہ انداز میں بتایا یہ تو تمام مرد حصوصا شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں بات اگر دیکھ ریک اور بول چل تک محدود رہتی تو میرے خیال میں ملازماؤں کو نوکری سے نکالنے کی ضرورت پیش نہ آتی بات اگر دیکھ ریک اور بول چل تک محدود رہتی تو میرے خیال میں ملازماؤں کو نوکری سے نکالنے کی ضرورت پیش نہ آتی